اس ویڈیو کے بعد ہر طرف سے شور اٹھنے لگا کہ آخر یہ حریم شاہ ہیں کون اور انہیں کس نے اتنے اہم دفتر میں جانے اور وہاں ویڈیو بنانے کی اجازت دے ڈالی اس کے بعد حریم شاہ نے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی ایک مبایونہ ویڈیو جاری کر دی شعبز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شیخ کی گئی ویڈیو میں وہ بظاہر وزیر ریلوے کی کوئی نامناسی ویڈیو عام کرنے کی دھمکی دیتی ہیں جس پر شیخ رشید فوراں خون کاٹ دیتے ہیں شہرت کے لیے سارے حربی آزما لینے کے بعد انہوں نے طرف کا آخری پتہ کھیلتے ہوئے حریم شاہ نے اپنی شادی کا دعویٰ کر دیا اور یہ دعویٰ کوئی جھوٹا موڑا نہیں تھا حریم کے مطابق انہوں نے سندھ کے ایک وزیر سے شادی کی ہے حریم کے مطابق ان کے شوہر رکنے سندھ اسمبلی ہیں اور ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے حریم شاہ کے جانب سے انسٹرگرام پر بھی ہاتھوں کی تصویر شیئر کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا گیا تھا حریم میں تصویر کے کیپشن میں الحمدللہ لکھا تھا لیکن ٹک ٹاک سٹار نے یہ واضح نہیں کیا تھا کہ وہ جن کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں وہ ان کے شوہر ہیں یا کوئی اور بعد میں حریم کے اکاؤنٹ سے اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا حریم شاہ نے 28 جون کو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنوہ سے شادی کا دعویٰ کیا تھا کہا تھا کہ وہ چار جولائی کو ہنیمون کے لیے ترکی جائیں گے اور وہاں سے واپسی پر کراچی میں ولیمے کی تقریب مناقب کریں گے انہوں نے پیپلز پارٹی کے رہنوہ سے شادی کا دعویٰ تو کیا تھا جس کے بعد رکنے اسمبلی سید زلفقار علی شاہ سبائی وزیر سعید غنی تمہور تالپور اور مرتضی وہاب نے بھی ٹک ٹاک سٹار سے متعلق اپنی خبروں کو مسترد کر دیا تھا اس سب کے بعد حریم شاہ نے ایک بیان میں کہا کہ بلا تحقیق میرا نام کسی کے ساتھ نہ جوڑا جائے میں خود ہی سب کو بتاؤں گی بعد میں پاند جولائی کو حریم شاہ نے ترکی کی لوکیشن استعمال کرتے ہوئے دو ویڈیوز بھی شیئر کی تھی مگر انہوں نے شادی کے دعوے پر کوئی بات نہیں کی اس سے پہلے حریم شاہ نے اپنے ویڈیو بیان میں ایک اور پتہ پھینکا اور کہا کہ ان کے میاں پہلے سے شادی شدہ ہیں اور ابھی اپنی پہلی بیوی کو منا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ نام سامنے لانے سے گریزہ ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے شوہر ان سے عمر میں کافی بڑے ہیں اور کراچی میں رہائش پذیر ہیں اور وہ ان کو شادی سے تقریباً چار ماہ پہلے سے جانتی ہیں انہوں نے لوگوں کے سبر کا مزید امتحان لیتے ہوئے کہا کہ ابھی وہ اپنے میاں کے ساتھ ہنیمون کے لیے ترکی جا رہی ہیں جو ان کا نیجی دورہ ہوگا ترکی سے واپسی پر ولی میں کا احتمام کیا جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے مزید انکشافات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی شادی میں ان کے والد ہیں شامل نہیں ہوئے کیونکہ وہ ان کے شو بیس میں آنے کے خلاف ہیں اور مزید کہا کہ وہ اپنی شادی پر روایتی دلہن نہیں بنی حریم شاہ کے شادی پر چیئرمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری بھی بولنے پر مجبور ہو گئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے حریم شاہ کی پی 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 رہنما سے شادی کو محض ایک افواہ قرار دیا پھر کافی دن خاموش رہنے کے بعد حریم شاہ اپنے میاں کے بارے میں تو کچھ نہ بتا سکی مگر اپنی نئی ویڈیوز میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان ویڈیو میں حریم شاہ نے فیاض الحسن چوہان کو محاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی بہت عزت کرتی تھی جب بھی میڈیا والے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھتے تھے تو میں آپ کی اصلیت چھپاتی تھی میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ فیاض الحسن بہت اچھے انسان ہیں حریم شاہ نے فاروق ستار سے متعلق ویڈیو میں کہا کہ فاروق ستار جھوٹ نہ بولے کہ میں کسی کے ساتھ آپ سے ملنے آئی تھی ہماری ملاقات کراچی کے ایک ہوتل کے کمرے میں ہوئی تھی آپ خود مجھ سے ملنے کے شوقین تھے ٹک ٹاک سٹار نے مزید کہا کہ فاروق ستار چھے ماہ سے درخواست کر رہے تھے کہ آپ جب بھی کراچی گائیں تو میری مہمان ہوں گی جب میں کراچی آئی تو فاروق ستار خود چل کر ہوتل میں میرے کمرے میں آئے اب امام کے سامنے جھوٹ نہ بولیں حریم شاہ نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ وفا کریں بہت جلد آپ کی بیویوں کو آپ کے کرتود بتاؤں گی پھر ان کو معلوم ہوگا کہ آپ دونوں کس قسم کے لوگ ہیں اور کیسی حرکتیں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ دونوں اس قابل نہیں کہ میں اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام جوڑوں میں آپ دونوں کو اس قابل نہیں سمجھتی نہ ہی سمجھوں گی اب اس ویڈیو کا کیا مقصد تھا ابھی تک کوئی نہیں جان پایا لیکن ان کے دلہے کی مو دکھائی کا سب کو شدت سے انتظار ہے مگر حریم شاہ کی ترکی سے جاری کردہ ویڈیوز میں بھی سویمنگ پول کے کنارے وہ تنہا ہی کھڑی ہیں اور ان کے شوہر تحال گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہیں اس سے پہلے بھی یہ خبریں میڈیا پر گردش کرتی رہی تھیں کہ حریم شاہ کی اس سے قبل ایک شادی ان کے کزن سے ہوئی تھی جس سے حریم کی بیٹی بھی ہے بے باک اور بول ٹکٹاکر حریم شاہ کی نئی ویڈیوز نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا حریم شاہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر سویمنگ پول کی نئی ویڈیو پوسٹ کر دیں ٹکٹاکر حریم شاہ نے اپنے ہنیمون کے سلسلے میں ترکی میں موجود ہیں اور وہ ترکی کے خوبصورت نظاروں سے اپنے مددہوں کو اپڈیٹ رکھتی ہیں اور ان حسین نظاروں کی ویڈیوز تصاویر پوسٹ کرتی رہتی ہیں حال ہی میں انہوں نے سویمنگ پول کے پاس ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی اور یہ ویڈیوز دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہوگی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حریم شاہ اپنے بولڈ سٹائل میں سویمنگ پول کے کنارے پر موجود ہیں اور وہ انڈین سانگز پر پرفارم کر رہی ہیں اپنی شادی کا شوشہ چھوڑنے کے بعد حریم شاہ خود تو ترکی میں سیر سپاتے کر رہی ہیں جو ان کے مطابق ان کا ہنیمون ٹرپ ہے جس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہیں لیکن لوگ اب بھی ان کے مبینہ شوہر کو لے کر سسپنس کا شکار ہیں لوگ ان کے دلہا کی تلاش میں ہیں جسے اب تک حریم شاہ نے خفیہ رکھا ہوا ہے جس کے بارے میں حریم شاہ نے گزشتہ ماہ کافی لمبے چوڑے دعوے کیے تھے ٹک ٹاک سے شہرت پانے والی حریم شاہ کے کریڈٹ پر تنازیات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے خبروں میں رہنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں حریم شاہ شروع میں ایک ٹک ٹاکر کے طور پر سامنے آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے چھا گئیں ان کا نام شو بس سے لے کر سیاست کے ایوانوں تک بازگشت کرتا رہا وہ آئے روز ملک کے نامور سیاست دانوں کے ساتھ نظر آتی رہیں اور ان کے ساتھ ویڈیوز بنوانے کے ساتھ ساتھ اپنے طور پر ان سب کو بے رکاب کرنے کے دعوے بھی کرتی رہیں جس میں ان کو تاحال کوئی بڑی کامیابی نہیں مل سکی حریم شاہ نے اپنے بولڈ سٹائل اور بے باگ گفتگو کی بدولت رات اور راز شہرت سمیٹی وہ اپنی ویڈیوز میں پاکستانی مردوں کے علاوہ غیر ملکیوں کے ساتھ بھی کافی بولڈ انداز میں دیکھی گئیں جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کا بس کام ہے اس کے علاوہ میرا کسی بھی مرد سے کوئی تعلق کبھی نہیں رہا اس کے علاوہ وہ پاکستانی معاشرے اور مردوں پر کھل کر تنقید کرتی ہیں حریم شاہ کی وزارت خارجہ کے دفتر میں بنائی گئی ویڈیو پر بھی کئی سوالات اٹھائے گئے اس کے بعد پھر ان کی عالا حکومتی شخصیات اور مفتی قوی کے ساتھ ویڈیوز منظر عام پر آنے کے بعد وہ تنقید کی زد میں بھی رہیں حریم شاہ کے مفتی قوی کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی حریم شاہ نے پہلے کئی ایسی ویڈیوز وائرل کی جن میں مفتی قوی سے انہوں نے کافی ایسی باتیں کی جو عام طور پر کھلے عام نہیں کی جا سکتی جیسا کہ ایک ویڈیو میں انہوں نے مفتی قوی سے پوچھا کہ وہ کون سی شراب پیتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ سرک شراب پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو دل کا مرض لاحق ہے جس کے لیے شراب پینا ضروری ہے اس سے پہلے حریم شاہ فیاض الحسن چوہان کے ساتھ اور نیوز اینکر مبشر لکمان کے ساتھ اور نیوز اینکر مبشر لکمان کے ذاتی جہاز کے سامنے بھی ویڈیوز میں دیکھی گئی لیکن اصل چنگاری اس وقت بھڑکی جب وزارت خارجہ کے دفتر میں وزیر خارجہ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے پس منظر میں بھارتی گانا چل رہا تھا